بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے فضل شکریہ اور کرم کے ساتھ آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو مطر چکن آلو مطر شوربہ بنائیں باقی سب بھول جائے آج ہمیں اس کے لئے انگریڈینس چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب انگریڈینس ہمیں آلو چکن شوربے کے لئے ہمیں چاہیے جس کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے آلو چکن مطر اور مسالے کے لئے پیاس ٹماٹر رسنہ در کا پیسٹ ہرہ دنیا ہری مرچ اور مسالوں میں ہمیں چاہیے زیرہ اجوائن ہردی سورہ مرچ نمک اور گرم مسالہ لیٹس میک اٹ سب سے پہلے ہم لیں گے پریشور کوکر اس میں ہم ڈالیں گے آئل آئل کو جب گرم کر لیں گے پھر اس میں ڈالیں گے اجوائن اور زیرہ اس کی سب سے بڑی اور سب سے ٹیسٹ والی ٹپ یہ ہی ہے کہ سب سے پہلے اس میں اجوائن اور زیرہ ڈالنا ہے اور پھر اسے ٹیسٹ بورڈ ڈیولپ ہوتا ہے پھر ہم نے جب یہ کر کر آنے لگ جائے زیادہ اس کو فرائی نہیں کرنا نہیں تو اجوائن اور زیرہ کالا ہو جاتا ہے اور جائے کا بہت ہڑاپ ہو جاتا ہے اس لئے ہم اس کو ہلکا سا سوٹے کریں گے اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے پیاز پیاز چھوٹی عدد ہے ایک اور پھر ہم اس کو بھونیں گے اور لائٹ سوٹے کریں گے اور پھر جب یہ ہلکا سا سوٹے ہو جائے اس کو بھی بلکل کوئی کلر نہیں دینا کیونکہ یہ لائٹ سوٹے ہوگا تو پھر ہی ٹیسٹریس کا بھی ڈیولپ ہوگا اور نئی تو آلو چکن شوربے کا کلر ہراب ہو جاتا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے لسن اڈر کا پیسٹ اور وہ بھی بہت تھوڑا سا اور پھر ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے اور پھر ہم جب یہ تھوڑا سا بھون جائے گا تو پھر ہم اس میں ایک ادر جو ٹیماتر ہے وہ ایڈ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا ڈیولپ ہو گیا ہے ٹیسٹ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آلو اور آلو کو ہم بھونیں گے سب سے پہلے آلو دور ڈالیں گے کیونکہ آلو تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں پکنے میں مٹر ہم لاسٹ پہ ڈالیں گے اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے ٹماتر اور چکن اکٹھے ہی ڈال دیں گے مٹر کو زیادہ ٹائم نہیں ملتا اس لیے زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس لیے ہم وہ لاسٹ پہ ڈالیں گے بھونتے ہوئے اس کو زیادہ تھوڑی دیر بھوننا ہے اور اس سے اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا فریکنس بھی بہت اچھی آتی ہے بہت سے گڑوں میں آلو مٹر چکن بہت پسان کیا جاتا ہے تو یہ ڈیلی بیس پہ جو میں پکاتی ہوں میں وہ آپ کو بتاتی ہوں پھر ہم اس میں ہلتی ایڈ کریں گے آپ مجھے کمنٹس باکس میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کون کون سی رہ سے پیچھ آئیے پھر میں وہ بنا کے آپ کو دکھاؤں گی اور اب ہم اس میں یہ دیکھیں مسالہ بن رہا ہے اب ہم اس میں مٹر ایڈ کریں گے اور مٹر کو تھوڑی دیر بھونیں گے اور پھر بکایا جتنے بھی مسالہ جات ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک سرح مرچ اور گڑا مسالہ یہ جب ہم اس کو آلو جب بھی بنائیں اس میں مسالہ بناتے ہوئے ہی گڑا مسالہ ایڈ کرنا چاہیے اس سے بہت زیادہ ٹیسٹ ویلپ ہوتا ہے کئی چیزیں ہوتی ہیں جس میں لاش میں گڑا مسالہ ڈلتا ہے مگر اس میں پکتے ہوئے گڑا مسالہ ایڈ ہوتا ہے اب اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بون رہے ہیں نا تو ہمیں کب پتہ چلے گا کہ یہ بن گیا ہے یہ دیکھیں میں اس کو سائڈوں سے چیک کر رہی ہوں سارا ایک سائڈ پہ لاتی ہوں اور آئل آئے گا جب سمجھ لیں ایسے آئل کی طریقہ آنا شروع ہو جائے گی تو کھانا یعنی کہ مسالہ بن گیا ہے اور ہمارا نیکسٹ پروسیجر شروع ہو گیا یعنی کہ پانی ڈالنا جو بھی آپ نے سٹیم اگر لگانی ہے اینی تھیگی آپ کیا کریں دو دس ڈیج اب ہم اس کو تھوڑی دیر بونیں گے اور اس میں ہری میرچیں آئٹ کریں گے ہری میرچیں میں نے ثابت رکھی ہیں اس کو ٹاک لگایا ہے تھوڑا تھا اور پھر ہم اس میں پانی آئٹ کریں گے اور اس کو لگائیں گے پریشر سٹیم اس کی فیفٹی تو ٹوانٹی منٹ لگے گی آئی لاب ویسل وائز اور آپ دیکھ سکتے ہیں مزیدار آلو مٹر چکن تیار ہے اور لاسٹ بھی ہم کریانڈر ہرا دھنیا ڈالیں گے hope you like my video if you like so do subscribe and share and bell icon کا button ضرور تبائیے گا اب ہم جو next دیکھیں اس میں میں تھوڑا سا آلو میش کروں گی تاکہ اس کی گریوی اچھی سے بان جائے اب نیکس جو ریسپی ہے وہ ہے چکن کلاٹ سینڈوچ جس کے لئے ہمیں چاہیے چکن انڈے بوائلر ایگ بریڈ مائنیز اور تھوڑی سی کالی میش جب ہم اس کا مکسٹر بنا رہیں گے تو ہم بریڈ جو لیں گے اس کے کناروں سے کنارے اتار لینے ہیں ہم نے وہ کنارے ضائع نہیں کرنے آپ نے ان کناروں کی آپ نے بریڈ گرمز بنا لینا ہے اب ہم اس میں فیلنگ کریں گے جو ہم نے مٹیریل بنایا ہے اور بریڈ کا اگلا پیس رکھیں گے اور اس کو ڈیکور کریں گے hope you like my video if you like so do subscribe and share and bell like and click on the button so please provide you اللہ کا اکیس سنے اللہ ہوں گے ویسے اللہ ویسے اللہ ویسے اللہ ویسے اللہ